انتیس سال گیارہ مہینے یعنی تیس سال کے قریب عمر تھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ابھی چھتیس سال ان کی عمر نہیں ہوئی تھی جب وفات ہو گئے تو کتنے سال عمر تھی چھ سال پہلی تو اسلام کی عمر نہیں نا چھ سال لیکن یہ چھ سال کیسے گزارے ہوں گے اس نوجوان نے کہ ابھی یہ زمین پہ چلتے تھے موت نہیں آئے ابھی قبر میں نہیں گئے سوالات نہیں ہوئے حشر میں نہیں آئے ایک ان کا حساب لیا جائے سید المرسلین نے فرمایا تھا سیطلو علیکم الان رجل من هاز الفج اس دروازے سے ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا وہ کون تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا بھی جنت کی بشارت مل گئے اور جب وہ فوت ہوئے تو سید المرسلین فرماتے ہیں احتز عرش الرحمن لیموتی سعد ابن معایس اس کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش چھوم اٹھا اور اللہ کی حصول فرما رہے ہیں صحابہ کو جلدی کرو ان کو غسل دیں کہیں فرشتے آ کے ان کو پہلے غسل نہ دے دیں سبقت نہ لے جائیں صحابی ہیں ستر ہزار فرشتے ان کے جنازے کے لیے زمین پہ اترے کس وجہ سے یہ ہے وہ ہمارا مقصد آج کی سکفتگو کا کہ مجھے زندگی گزارنی کیسے ہے جب میں اللہ حضور جلال کی مرضی کے مطابق گزاروں گا تو میرے لمحات سالوں سے بھی مہنگے ہیں پھر ان لمحات سے میں تاریخ بنا سکتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب ان کے گھر میں دوسرے صحابی گئے پتہ کرنے کہ کون سے آمال بجالاتے ہیں کتنا بڑا انام ملا جنتی اللہ کا عرش چھوم اٹھا اور ستر ہزار فرشتے ستر ہزار یہ کوئی معمولی تعداد تو نہیں ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ تھے تو تھے لیکن فرشتے اتنے آگ کی جنادہ پڑھنے لیں بات کیا نکلی تین دن رہنے کے بعد کاکو نئی چیز نہیں دیکھی آپ تحجد پڑھتے ہیں وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں لیکن مجھے تو نہیں ہے بشارت ابھی تک میں نہیں فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِ جب میں جانے لگا تو مجھے کہتے ہیں ادھر آؤ ہو سکتا ہے ایک بات جو آپ کو فائدہ دے دے میں جب سونے لگتا ہوں نا تو دل کو صاف کر کے سوتا ہوں لَا أَجِدُ غِلًّا لِأَحَدٍ مِنِ الْمُسْلِمِينَ مِنے دل میں کسی مسلمان کے لئے کینہ اور بوگز اور حسد نہیں وَلَيْسَ فِي قَلْبِ غِمْرٌ مَنِ آج تک کسی کے بارے میں گرہ نہیں رکھی وَلَا أَحْسِدُ عَلَى أَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ اَعْطَاهُ اللَّهُ اِيَّا مَنِ آج تک حسد نہیں کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ پرانے لوگ ان کے پاس قابلیت زیادہ تھی مواقع زیادہ تھے صلاحیت زیادہ تھی امام ابن قیم کہتے ہیں دلائل مجھے یہ کہتے ہیں کہ کہو کیا کہو اللہ حضور جلال نے اَعْطَاهُمُ اللَّهُمُ النِّعَمُ لِسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ وَإِخْلَاسِهِمْ سلف کو دو چیزوں کے وجہ سے برکتے میں نہیں ان کے سینے بہت پیارے تھے دل صاف تھے اور ان کے اندر اخلاص تھا یہ دو چیزیں جسے میسر آ جائیں دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے طاقت نہیں منتی وہ زیر ہو جاتی ہے اللہ حضور جلال اِن آمات سے نواز دیتے ہیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ